اسلام علیکم ویوریز میں ہوں حمزہ زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حمزہ زیب آج چودہ آگست ہے اور آپ مجھے سبز اور سپید رنگ کے کپڑوں میں دیکھ رہے ہیں یقیناً چودہ آگست کا دن ہے اور پاکستان کی ازادی کا دن ہے بہت سے لوگ اس چودہ آگست کے دن کو جوشو خروز سے مناتے ہیں ہر شخص کے اس دن کو منانے کا انداز مختلف ہے کئی ایسے نوزوان ینگ بلڈ ہمیں روڈز پر کھلڑ بازی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کوئی ایسے بچے ایون کے بڑے بھی ہمیں باجہ بجاتے دکھائی دیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس ملک و قوم کی ترقی کے لیے دعا کرتے دکھائی دیتے ہیں ہم بارہ بار یہ سنتے ہیں شکریہ پاکستان سلام پاکستان لیکن what do you think آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں کیا میرا سوال ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں میرا ان سے سوال بڑا سادہ سا ہے کیا ہم پاکستان کے لیے کیا کام کر رہے ہیں ہم پاکستان میں رہنے والوں کا حق دے رہے ہیں کیا پاکستان میں کام کرنے والا وہی مزدور جس کے باؤجداد نے اور ہمارے باؤجداد نے بے پناہ قربانیاں دی تھی آج اسی مزدور کا پرسینہ خوشک ہونے سے پہلے کیا اس کی مزدوری اسے دیتی جاتی ہے کیا حق دار کو اس کا حق دے دیا جاتا ہے کیا قانون پر implementation پاکستان میں کی جا رہی ہے اور اس طرح بیشتر ایسے سوال و جواب ہیں جن کے جواب شاید ملنا سکیں یا ابھی تک مل نہیں پائے کیونکہ جواب دیئے نہیں کہیں کیونکہ جب جواب نہیں ملتے تو اسی پر ایک شاعر ہے انہوں نے کیا خوبصورت کہا کہ عدب کے نام پر چربی بیچنے والو ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جو کی پہچان لیتے ہیں بعض لوگوں کو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوتی پھر ایک ایسا کام جو کی بڑا کومن ہے اس چودہ اگست یعنی کہ تیرہ اگست سے آن ورڈ چودہ اگست اور چودہ اگست سے رات بارہ بجے تک ایک کام جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور بڑا پینفل بھی ہے بہت سے لوگ اس کی زد میں آتے ہیں اور وہ زد کیا ہے آج آپ میرے ہاتھ میں یہ نوٹ بک دیکھ رہے ہوں گے اس نوٹ بک پہ میں نے پاکستان کے چودہ نکات لکھے ہوئے ہیں اور یہ میں چودہ نکات جب پڑا تھا میں نے بڑے گھور و خوز کے بعد یہ احس کیا کہ اس چودہ نکات میں کہیں بھی باجہ بجانے کا کونسپٹ نہیں ہمیں دیا گیا کہ باجہ بجائیں گے تو یہ اندازہ ہوگا یا یہ پیمانہ ہے یا یہ میر کیا جا سکتا ہے جو جتنی زور کا باجہ بجائے گا تب اندازہ ہوگا کہ یہ ملک سے کتنی محبت کرتا ہے ابھی کوئی پتا نہیں کہ ابھی میں بیٹھا ہوں ایک ویڈیو ریکارڈ کریں آپ کے لئے تو کیا پتا ابھی بھی گلی سے یا کہیں سے باجے کی آواز آجے تو باجہ بجانے والوں کا اتنا ڈر پیدا ہو چکا ہے کہ رات بارہ بجے سے اگلے دن بارہ بجے تک باجے ہی بچتے رہتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے جو ہمارے پر ذمہ داریاں تھی جو اباوزداد نے قربانیاں دی تھی کیا ان کی قربانیوں کو ہم کہیں رہے گا تو نہیں کر رہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق دار کا حق دے رہے ہیں مزدور کی مزدوری دے رہے ہیں اور ایک اور یہاں پر ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا آپ دیکھیں آج اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں باہر جا رہے ہیں یا اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جا رہے ہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ کوئی ایونٹ انجوائے کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اکثر جگوں پر جھنڈے گرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہم بڑے شوک سے جھنڈے خریدتے ہیں پاکستان کے جھنڈے سے پاکستان سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن کیا مجھے یہ بتائیں کہ سڑک پر گرے ہوئے جھنڈوں کو کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اٹھاتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو کہ زمین پر گرے ہوئے جھنڈوں کو اٹھاتے ہیں یہ زمین پر گرے ہوئے جھنڈوں کو اٹھانا ایک یہ بھی محبت کی علامت ہے کہ آپ اپنے ملک پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں پھر اس کے برقس ہوتا کیا ہے کہ لوگ ہمیں فائرنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جودہ آگست پر اور باجہ بجاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے اور پھر پولیس ان کا باجہ بجا رہی ہے تو اس طرح ہے کہ بیشتر کیسز ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتے ہیں لیکن ایک کام یہاں پر ضرور کرنا چاہیے آپ حق دار کو اس کا حق دیں مزدوری دیں جن کی اپنے حق تلفی کی ہے ان کا حق آپ کو دینا چاہیے آپ کو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنے چاہیے پھر یہاں پر ایک اور کام آپ کو بودے زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے یقین مانیں آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ باجہ انڈسٹری جو باجہ بناتے ہیں مارکٹ میں آتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ باجہ اس ٹائم میں اگست کے مہینے میں کتنا سیل آؤٹ ہوتا ہے اور اگر آپ اس کی کاسٹ کو اور ایک پودے کی کاسٹ کو مہیر کریں گے تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ باجہ کئی گناہ مہنگا ہے اور پودہ کئی گناہ سستہ ہے اگر آپ پاکستان سے پاکستان کے انوارمنٹ سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کو سر سبزو شہداب دیکھنا چاہتے ہیں تو باجہ خریدنے کے بجائے ایک پودہ خریدیں اور پاکستان سے محبت کے اظہار میں اپنے گھر میں لون میں یا کسی بھی پارک جا کے جو آپ کے گھر کے بالکل نزدیک ہو وہاں پر زیادہ پودہ ضرور لگائیں last but not the least آپ جتنے بھی آپ کے دوست ہیں آپ کے بھائیں ہیں میں نے recently ایک مووی دیکھی اس میں ایک شخص کسی دوسرے شخص کی مدد کرتا ہے اور بات میں وہ کہتا ہے کہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے میری مدد کی ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے جی کہ میرا شکریہ ادا نہ کرو اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے اس شکریہ کے بدلے تم ان تین لوگوں کی مدد کر دینا جو مصیبت میں ہو تو میں سمجھوں گا کہ تم نے میرا شکریہ ادا کر دی ہے تو آپ یا آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہیں جو آپ کی زندگیوں سے منسلک ہیں ان تک یہ میسیج ضرور پہنچائیے گا کہ پاکستان سے اگر وہ محبت کرتے ہیں اس چودہ اگست کے دن کو جوشو خرو سے مناتے ہیں پاکستان کے جھنڈے کو لہرائے جاتا ہے تو میں ان تمام تر لوگوں سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کے لیے بالخصوص ایک ایسا کام ضرور کریں جو کہ پاکستان کے مصبت امیج پاکستان کی بہتری پاکستان کی معاش پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرسکے اور آپ کا کہیں نہ کہیں رول ضرور پلی ہو سکے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو چودہ اگست کا محسس تھا آپ لوگوں تک بالخصوص پہنچانا تھا آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہوگا اور خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصلے گل جسے اندیشوہ زوال ناؤں پاکستان زندہ پان